وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ قَامَ الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاء اما بعد اللہم الْحِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِن شَرْ نَفْسِ سامعین پرسوں ایک ویڈیو غلطی سے دیکھ لیا اسے دیکھ کر اس قدر تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا نئی تحذیب کی دلدادہ اور فیشن پرست عربی لڑکیاں کلمہ طیبہ کی توہین کر رہی تھی رقص سرود اور چلکود کے ساتھ سعودی عرب کے جھنڈے کو بھی لہرا رہی تھی یہ کلمہ طیبہ کی توہین نہیں تو کیا ہے اسی لئے آج کی مجلس میں سعودی عرب میں فلم انڈسٹری کا قیام اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے عنوان پر تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں سامعین جب سے بن سلمان نے سعودی حکومت کی باگ دور اپنے ہاتھ میں لی ہے اس نے عرب کی پاک اور مقدس ترین سرزمین کو گناہوں سے بھرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اس کے انداز سے ایسا لگتا ہے گویا وہ سعودی عرب کو حجاز مقدس کو لندن اور پیرس بنانا چاہتا ہے اس کے زیادہ تر فیصلے اسلامی نشانات اور شاعر کو مٹانے کے لیے ہوتے ہیں چند برسوں سے فلموں کی تربی اس نے خلنم خلہ قدم بڑھایا ہے حدیث میں آتا ہے کہ دجال تمام دنیا کے چکر لگائے گا مگر مدینہ منورہ نہ جا سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے موجود ہیں جو اسے گھسنے نہیں دیں گے اس دجال سے تو مدینہ اور مسلمانان عالم کو کوئی خطرہ نہیں ہے مگر بن سلمان سے پوری دنیا کے مسلمان حیران و پریشان ہیں اس نے عرب کی تمام تر قدیم قدروں اور اسلامی روایات کی عیس سے عیر بجا دی ہے ایک جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے جاہلیت کی تمام رسموں کو توڑ ڈالا تھا اور پیروں سے رونڈ ڈالا تھا اور دوسری جانب بن سلمان ہے جس کا مشن ہی جاہلی اقدار کی واپسی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مخالفت ہے سامین جانتے ہیں کہ سعودی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں جزیرت العرب کا حلادہ تھا خود محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کا یہ نام اپنی پاک زبان سے استعمال فرمایا تھا چنانچہ اخرج اليہود والنصارہ من جزیرت العرب البتہ جزیرت العرب کا وہ علاقہ جو مکہ اور مدینے پر مشتمل ہے حجاز کہلاتا تھا لیکن عبدالعزیز بن سعود کی حکومت بننے کے بعد وہی زمین حجاز سعودی عرب کے نام سے جانی جانے لگی ہے سامین بن سلمان کی اب تک کی حرکتیں واضح کرتی ہیں کہ اسے عیش پرستی کے علاوہ کچھ نہیں آتا دین کے بارے میں اس کی معلومات سفر ہیں اس کی طبیعت میں نیکی اور سلامتی نام کی کوئی چیز نہیں اس کی اداوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھپا کیا گیا ہے شاید اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ذہنی عیاشی اور آنکھوں کے زنا کے لیے اب تک دوسرے ملکوں کا سہارا لینا پڑتا ہے ڈرامے اور فلمیں باہر کی دیکھنی پڑتی ہیں کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ سعودی عرب جس طرح تیل کی دولت سے مالا مال اور خودکفیل ہو چکا ہے اسی طرح فلموں اور ڈراموں میں بھی خودکفیل ہو جائے چنانچہ اس نے اس جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھایا سب سے پہلے اس نے خواتین تے ہجاب کی پابندی ہٹا لی یہ دسمبر دوہزار سترہ کی بات ہے وہاں کی عدالت نے کہا کہ عورتوں پر چہرہ ڈھاپ لینا لازم نہیں ہے حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ چہرہ پردے کے حکم میں داخل ہے دارل علوم دیوبند وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ آیت اس بارے میں واضح ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکلتے وقت اپنے بدن کے پردے کے ساتھ ساتھ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے سامرین بن سلمان کے لوگوں نے پھر عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دی حالانکہ ڈرائیونگ عورت کی فطرت کے خلاف ہے دارل علوم دیوبند اپنے فتوے میں لکھتا ہے عورت ڈرائیونگ کرے گی تو ظاہر ہے کہ راستے میں تمام غیر محرم لوگوں پر اس کی نظر پڑے گی اس لیے عورتوں کے لیے ڈرائیونگ کی شرعن اجازت نہیں ہے سامرین ڈرائیونگ کی یہ اجازت ستمبر دو ہزار سترہ میں دی گئی تیسرا کام یہ کیا کہ عورتوں کو کھیل کود میں حصہ لینے کی اجازت دی اجازت ہی نہیں بلکہ عورتوں کی فٹمال ٹیم بھی تشکیل دے ڈالی حالانکہ عوامی مقامات پر کھیل کود عورت کی شان کے خلاف ہے دارل علوم دیوبند لکھتا ہے عورتوں کا فٹنیس سنٹر جانا فٹنیس سے خالی نہیں اس لیے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی اور وزن کم کرنے کے لیے عورتیں اپنے گھروں میں ہی وزن کم کرنے کی تجبیریں اپنائیں جب فٹنیس بنانے کے لیے عورت کو فٹنیس سنٹر جانا جائز نہیں ہے تو عورت کے لیے عوامی مقامات پر کھیل کود میں حصہ لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے سامین ایک اور نیا فیصلہ جس سے مسلمانوں میں سخت تشویش ہوئی سعودی عرب میں سینما حال کھولے جانے کے اعلان کا ہے اس اعلان سے امت مسلمہ بہت پریشان ہوئی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کے خلاف ٹویٹر پر اپنی ناراضگی جتائی اس سلسلے کی پوری خبر بھی سن ہی لیجئے تقریب نامی پورٹل لکھتا ہے مفتی تقی عثمانی نے اس سے قبل بھی تیس جولائی کو سعودی عرب کے بدلتے ہوئے رویے پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور سعودی حکومت کی سرگرمیوں کو اسلام مخالف قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دونوں مقدس مقامات اور ظاہرین کی بےمثال خدمت کی وجہ سے ہمیشہ سعودی عرب کے پرستار رہے ہیں ایک وقت تھا جب سعودی عرب کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سینما کھولنے کی اجازت نہیں اس کی بنیادی وجہ مدینہ منورہ کا اسلام کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہونا تھا گدشتہ دنوں مدینے میں سینما حال قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے نئے منصوبوں کے تحت دس سینماوں کے علاوہ اٹھائیس دکانے بتیس ریسٹوران اور تفریق کے لیے دو مقامات شامل ہیں منصوبہ کا اعلان پچھلے سال نومبر کے آخیر میں کیا گیا تھا یہ جنوری دو ہزار بائیس تک مکمل ہوں گے مدینے میں سینماوں کی تعمیر کے اعلان پر مسلمانوں کے تمام مسالک میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں پینتیس سال بعد دو ہزار اٹھارہ میں سینما کھولنے کا آغاز ہوا تھا گزشتہ تین سالوں میں سعودی عرب میں چوتیس سینما گھر کھولے گئے ہیں جبکہ آئندہ سالوں میں ستر سینما ہال مزید کھولے جانے کا امکان بھی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق تین سالوں میں ایک گروہ بیس لاکھ سینما کے ٹکٹ بکھ چکے ہیں جبکہ جدہ میں میوزیکل فسٹیول کے عنوان سے موسیقی کا میلہ بھی سجائے گیا جس میں دنیا بھر تھے موسیقاروں نے شرکت کی اس کے علاوہ الیکٹرونک ڈانس فسٹیول دسمبر دو ہزار انیس میں مناقض کیا گیا جو تین دن تک چلا اس میں چار لاکھ ابراد نے شرکت کی اس کے علاوہ دو ہزار انیس میں ریسلنگ کا پہلا میچ بھی مناقض کیا گیا سعودی عرب میں ایک طرف موسیقی اور ڈانس کو فروغ دیا جا رہا ہے وہاں دوسری طرف مدھبی شعار پر بھی پابندیاں دکھائی دیتی ہیں محمد بن سلمان نے ویزن دو ہزار تیس کے تحت ملک کو قدرِ آزاد خیال اور عوامی زندگی سے مذہب کا عمل دخل کم کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے ہیں سامرین ان فضول فیصلوں اور اسلام مخالب حکامات کے بعد باقاعدہ فلم انڈشٹری کی بنیاد بھی رکھی گئی اس کے لئے ایک پروگرام مناقض کیا گیا جسے تفریق عدل فریب نام دیا گیا اس تقریب میں دنیا بھر کے جن فلمی بندوں کو مدعو کیا گیا تھا ان میں ہندوستان کا بھی ایک فلمی بندہ تھا جو ہندوستان کی زہلی کرکٹ ٹیم کا بھی مالک ہے یہ اکتوبر دو ہزار انیس کی بات ہے میں آپ کو پوری خبر ہی سنا دیتا ہوں اور وہ بات بھی جو اس نے سعودیہ سے ہندوستان واپسی کے بات کہی تھی العربیہ ڈاٹ نیٹ لکھتا ہے بولی ووڈ کے دبنگ اداکار نے سعودی عرب میں ایک تفریق پروگرام میں شرکت کے دوران کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ان کی آنے والی فلموں کے لئے سعودی عرب سے زبردست کہانیاں اور شوٹنگ کا موقع مل سکتا ہے انہوں نے ٹویٹر پر ایک پوشٹ میں لکھا کہ آپ کی مہمان نوازی اور گرب جوش استقبال کا شکریہ سعودی عرب میں میرا بہت اچھا وقت گزرا میں آنے والی فلموں کے لئے سعودیہ میں حیرت انگیز کہانیوں کا منتظر ہوں یہ سب ویزن دو ہزار تیس کا نتیجہ ہے خیال رہے کہ سعودی عرب کے دار الحکومت اور ریاض میں دو روز قبل تفریحی آثارٹی کے زیر احتمام ایک تفریحی پورگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں بینل اقوامی شہرت یافتہ فلمی ستاروں کو مدعو کیا گیا تھا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری فورم کی تقریب احتمام تقریب میں اس اداکار میں شرکت کی تھی سامرین پھر ہفتہ بھر پہلے ایک فلمی اشتہار شائع ہوا جس میں سابق امام کعبہ کی شوٹنگ بھی موجود تھی سابق امام کعبہ شیخ آدل ابن سالم ابن سعید القلبانی سعودی عرب میں منعقد ہونے والے تفریحی میلے ریاض سیزن دو ہزار اکیس کومبیٹ فیلڈ زون کے پروموشن کے لیے بننے والی اشتہاری فلم میں فوٹبال اسٹارز اور دیگر آرٹیسٹ کے ساتھ دکھائی دئیے جس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے اور سب نے انہا لیلہ پڑھا سامرین سعودی عرب کی فلموں سے دلچسپی بڑھتی رہی پھر وہ منحوس زمانہ بھی آیا کہ ہندوستان کے ایک دوسرے اداکار کو شو کرنے کی دعوت دی گئی اس کا شو دیکھنے کے لیے اتنا بڑا حجوم ہوا کہ بقول اخبار جنگ سوشل میڈیا پر ریاض بولی فارد کی جانب سے تصاویر اور ویڈیوز جاری کی گئی ہیں ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکار کا شو دیکھنے کے لیے اتنے لوگ موجود ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اسی طرح سوشل میڈیا پر شیئر ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس اداکار اور دیگر اسٹار کی پرفورمنس پر لوگ جھوم اٹھے سامرین وہ اداکار بن سلمان کا ہمنام ہے اس کا شو دیکھنے کے لیے ٹکٹ کی جو قیمت لگائی وہ ٹکٹ اس قیمت پر حاصل کی ٹکٹ کی قیمت کیا تھی اسے بھی اخبار جنگ کی زبانی سنیے بولی ووڈ اسٹار کے دبنگ شو کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے سوشل میڈیا پر اداکار مددہوں کی جانب سے انہیں سعودی عرب میں ملنے والی محبت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ایک مددہ نے مائیکرو بلاغنگ ویب سائٹ پر اداکار کے شو کی ناقابل یقین بذیرائی پر اظہار مسررت کرتے ہوئے بتایا کہ حکام کے مطابق ریاض بولی فارد میں منعقد ہونے والے دبنگ ری لوڈیڈ شو کے لیے تقریباً اسی ہزار ٹکٹ فروخت ہوئے مددہ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ اس شو کے لیے فروخت ہونے والے ایک ٹکٹ کی قیمت دس ہزار بھارتی روپے تھی سامرین بن سلمان کے اس ہمنام نے جب سعودی عرب میں شو کے لیے قدم رکھا تو سعودی حکام کی جانب سے اس کا دوردست استقبال کیا گیا اس کے ہاتھوں کے نقوش چونے جیسی کسی چیز کے ذریعے لیے گئے اور میوزیم میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیے گئے گویا وہ ہمنام انسان نہ ہو کوئی خلائی مخلوق ہو استقبال کیسا رہا اسے بھی اخبار کی زبانی سن لیجئے بولی وارڈ اسٹار جنہوں نے حال ہی میں سعودی عرب کا دورہ کیا ہے انہیں سعودی حکام کی جانب سے خصوصی اعزاد سے نوازا گیا بولی وارڈ اسٹار جمعیرات کو دبنگ شیزن کا آغاز کرنے ریاض پہنچے تو سعودی حکام کی جانب سے ان کا زبردست استقبال کیا گیا سعودی حکام نے اداکار کے خصوصی اعزاد کے طور پر ان کے ہاتھوں کے پرنس کو ریاض میں وال آف فیم میں شامل کر دیا ہے اخبار مزید لکھتا ہے آرٹس اینڈ کلچر فیشٹیول آئندہ تین ماہ تک جائی رہے گا اس کا احتمام جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے کروایا ہے اور اس کے تحت ریاض بھر میں سات ہزار پانچ سو تقریبات کا انعقاد کروایا جائے گا جس میں موسیقی کھیل فنون لطیفہ سے لے کر کھانے تک شامل ہیں اداکار کے دبنگ ری لوڈیڈ شو کا ریاض بولی فارڈ میں انعقاد بھی اسی فیشٹیول کے تحت ہوا سامرین بن سلمان کا ہمنام سعودیہ سے واپسی کے بعد کیا بولا اسے بھی سن لیجئے اداکار نے اپنے دورے سعودی عرب میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعودیہ میں پرفارم کرنے کا موقع ملنے پر حکام کا شکر یادہ کیا اور وہاں پر اپنی فلموں کی شوٹنگ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں زیادہ کسرت سے آئیں گے ہم آپ کو انٹرٹین کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہمیں یہاں ہماری فلمیں ملیں گی ہم یہاں اپنے کنسرٹ کریں گے ہم آپ کو اچھی اور میاری انٹرٹینمنٹ فراہم کریں گے اداکار کہنا ہے کہ وہ چند مہینے پہلے یہاں دمام آئے تھے تب انہوں نے سعودیہ میں تبدیلی دیکھی انہوں نے کہا کہ وہ تمام چہروں پر تبدیلی اور مسکراہر دیکھ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہر سے بہتر کیا ہوگا انہوں نے سعودی عرب کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ان کے لیے مزید انٹرٹینمنٹ اور بہت سی فلموں کے ساتھ سعودیہ آئیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ کچھ فلموں کی شوٹنگ سعودیہ میں کر سکیں کیونکہ یہاں بہت خوبصورت لوکیشنز ہیں اخبار لکھتا ہے خیال رہے سعودی عرب نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے اپنے دروازے کھول دیا ہیں ملک میں سینما گھروں پر پچھلے چار سالوں سے آئیت پابندی ختم ہونے کے بعد سعودی عرب نے حال ہی میں اپنے پہلے فلم فسٹیول کی میزبانی کی ہے تاہم صرف فلم فسٹیول ہی کو نہیں بلکہ بولی وول اسٹار کے دبنگ ری لوڈیڈ شو کو بھی ریاض میں بہت پذیرائی ملی ہے سامرین مقدس چیزوں کا احترام ہمارے یہاں دین کا جز مانا جاتا ہے خانے کعبہ کی طرف پاؤ پھیلانے کو جرم سمجھا جاتا ہے قرآن کی طرف پیر پھیلانا اس کی بے حرمتی باور کی جاتی ہے قرآن کے بوسیدہ اور آنکھ کو دفنانے کی تعلیم ہے نہ کہ کہیں پھینکنے اور انہیں رودنے کی کسی قریب میں اللہ کا نام یا آیت قرآن ہی لکھی ہو تو اس کی دربی پاؤں پھیلانے کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تو ان کے ساتھ بھی جذبہ احترام بلندی پر ہوتا ہے لیکن یہ آج کا سعودی عرب ہے یہاں مقدس چیزوں کے احترام کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ناچنے گانے کی محفل میں کس طرح سعودی جھنڈا لہرایا گیا جس پر واضح طریقے سے کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا کیا صرف چوری کرنا ہی جرم ہے کیا صرف دبردستی زنا کرنا ہی جرم ہے کیا صرف شراب پینا ہی جرم ہے کیا کلمہ طیبہ کی توہین جرم نہیں ہے عرب والو تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے تمہارا دینی احساس کہاں کھو گیا ہے مکہ تمہارے پاس ہے کعبہ تمہارے پاس ہے مدینہ تمہارے پاس ہے مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تمہارے پاس ہے قرآن تمہارے ملک میں نازل ہوا دین تمہارے گھر میں اترا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آغن میں اترے احادیث تمہارے درمیان آئیں پھر بھی تم غیروں کو کیوں دیکھتے ہو تمہاری آنکھیں آوارہ دوشیزاؤں اور گناہوں میں کیوں ڈوبی ہیں تلاوت اور نمازوں میں تمہیں سکون کیوں نہیں ملتا تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بن رہے ہو خدا کے لئے ہوش کے نہ کھن لو تمہیں اللہ نے دنیا کا قبلہ بنایا ہے تم اپنا قبلہ دوسروں کو نہ بناو حرام چیزوں کے اٹے ختم کرو زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے موت بہرحال آ کر رہے گی اللہ کو کیا جواب دوگے رسول کو کیا مو دکھاؤگے قرآن اور سنت کی طرف لوٹ آؤ انہیں میں تمہاری آفیت ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین